میں کچھ چیزیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کل کل جو پی ایس ڈی پی بھی بات بھی پھر ابھی جو ان کی امون اعمال کے حوالے سے جو بات ہیں اگر یہ کچھ فیصلے جو میں نے اٹھایا میں ان کو بتا دوں اس کے پتاب ہے کہ پھر ہمیں تجاویز دے دیں کہ ہم اس کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں میں پہلے یہ تو پہلے امون امان کا مسئلہ جو انہوں نے بتایا پلوچستان ہمارا ایک بہت وسیع عریض صبح ہے ہمیشہ ایسے واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی اس گورنمنٹ میں ہوئے ہیں پچھلے پندرہ سال سے پلوچستان میں مختلف آدوار میں مختلف قسم کے واقعات ہوئے ہیں دشتگردی کے واقعات ہمارے فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں ہمارے عوام بھی شہید ہوئے ہیں آپ پچھلے گورنمنٹ کا ایک جو آٹھ آگست کا واقعہ تھا جس میں پینسٹھ کے قریب وقلا اس میں شہید ہوئے ہیں ہمارے پولیس کے جو یہاں سینٹر تھا اس میں ساٹھ نوجوان جو شہید ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا واسطہ اس خطے میں ایک سٹیٹیجک اہمیت بلوچستان کی یہ امن آمان کے حوالے سے ہمارے جو مخالف ہیں دشتگرد ہیں ہمارے جو دشمن ہیں ان کی نظریں ہمیشہ بلوچستان پر سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور اس قسم کے واقعات پیش ہوتے ہیں ابھی جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا سنجاوی میں جو چھے لیوی زیلکار شہید ہوئے تھے اس میں اس پہ وہاں پہ درنا بھی تھا پندرہ سے سولہ دن یا اٹھارہ دن تک درنا وہاں کے مختلف پارٹیوں کے کارکنی کٹے ہوئے تھے اس پہ میں خود بھی گیا ہمارے ازغر خان صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ تو میرے خیال سے یہ پندرہ سے اٹھارہ دن کے درمیان ہمیشہ ان سے رابطے میں رہتا تھا گورنمنٹ سے اور وہاں کے عوام سے اور سنڈے کے دن پرسوں ہم لوگ خود گئے مذاکرات کے لیے جس میں میں تھا ازغر خان صاحب تھے ہمارے اوم منسٹر زیا صاحب تھے اور نورمہ مدومڑ تھے کمیشنر تھا وہاں کے ڈی سیز تھے دیکھو کام اسی طرح ہوتا ہے کوئی اس طرح نہیں کہ ہم اس طرح کے کر لیں کہ ہم گھر پہ بیٹھ جائیں تو آپ کہیں کہ امان امان کا مسئلہ خراب ہے ہم گئے وہاں پہ درنے کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہماری کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کمیٹی کے ساتھ ہماری جو مکمل ان کے ساتھ وہ ڈسکشن ہوئی جو ان کے مطالبات تھے ابھی میں آپ کو بتا دوں ان کے ایک مطالبہ تھا کہ جی ہمارے وہاں پہ تاثیل دار ایسے چو اور اسسٹنٹ کمیشنر کو ٹرانسفر ہونا چاہیے دو تو اسی وقت مان لے گئے تاثیل دارہ اور ایسے چو ٹرانسفر کر دیے گئے ایسی کو دس سے پندرہ دن کے درمیان ان کو بھی ٹرانسفر کیا جائے گا ایک انکوائری ٹیم انہوں نے کہا جوڈیشل انکوائری ٹیم بنائے جائے ہم نے کہا کہ ہمارے جو اختیار میں ہیں ہم وہ ٹیم بنائیں گے جو نی جی لیویز کی سربرائی میں یا کسی ایڈیشنل سیکیٹری کی سربرائی میں کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ انکوائری کرے گی اور وہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کو ہم چیپ منیٹر کے ساتھ ملائیں گے اور وہ مطالبات اور وہ جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ ڈیمان جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور اس کو بھی بنانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہر علکار کو تیس لاکھ روپے دیے گئے دس لاکھ علاہدہ جو پلات کے لئے ابھی مجھے یہ نہیں ہے کہ دس لاکھ یا تیس چالیس لاکھ ایک ایک علکار کو دیا گیا اور ہر علکار کی ان کے بیٹا یا بائی کو نوکری دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا تو یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایفرٹ سے کہ وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم ہر جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دیشتگردوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے یہ ایک ایسا گوریلا جنگ ہوتا ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ چیزوں کو آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہے لیویز نہیں کرنا چاہتی ہے ایف سی یا پولیس تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو ہم نے ان لوگوں کو جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں ان کو ایک قسم کا ٹرانسفر کر دیا گیا وہ بھی ملوث نہیں ان کی ڈیمانڈ تھی اور انکوائری ٹیم بیٹے گی جو بھی اس میں کسروار ہوا چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے آدمی ہو چاہے کوئی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے یہ گورنمنٹ کی پالسی ہے اگر یہاں کوئیٹا میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا قلعہ عبداللہ میں ہوا ہے قلعہ عبداللہ میں کوئی ایسا خاص واقعہ نہیں ہوا ہے جب بھی ہوا ہے اغواہ ہوئے ہیں اس کو ہمارے ڈیپٹی کمیشنر نے دو دن کے در اندر اندر اغواہ کاروں کو اور وہاں کے جو ہمارے ڈیپٹی ہوئے ہیں انہوں نے مل کے ان کو ریکاور کیا ہے اور ان اغواہ کاروں کو گرفتار کر دیا گیا چمن میں جو روزانہ کی بنیاد پر پچھلے گورنمنٹ میں تقریباً ہر مہنے میں ہفتے میں یہ واقعات ہوتے تھے لیکن ابھی تقریباً کنٹرول ہو گئے تقریباً میں کہتا ہوں ہم نعمان کا مسئلہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ سنجاویے پورے پاکستان کے ساتھ ہیں بختونخواہ میں ہو رہا ہے کراچی میں ہو رہا ہے لیکن کنٹرول کرنا پڑے گا تو اس طرح میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی مخصوص جو آپ لا سکتے ہیں اس کو لے آئیں ٹیبل کر لیں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے یہ ہمارا امن و امان کے حوالے سے وہ ہیں ایک ہوتی ہے دہشتگردی یہ تو پورے ملک کو درپیش ہے اس میں جو بھی اس کام یہاں سے گر بھی نہیں کیا ایک ہے قانون کی عملداری یہ جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں یہ دہشتگردی نہیں ہے جو دکانیں لوٹی جاتی ہیں یہ دہشتگردی نہیں ہے اغوا برائت آوان کے لیے جو لوگ لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں فضل آغاز صاحب قاجیز بے اختلاف پسکے میں یہ اثر کرویے آپ میری بہریاں سے میری گزارشی ہے کہ اس میں فرق ہونا چاہے ہمارا جو یہ لائن آرڈر کا جو مجموعی صورتحال ہے جو ان کی ذمہ داری ہے اب ملک کو درپیش کر دہشتگردی ہے اس میں تو ہم سب لائن فورسنگ ایجنسیز کے ساتھ ہیں ہماری بس چلے ان کے ساتھ جتا کمک ہو سکے لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے مرک خان صاحب نے وہ جرنلی جو دہشتگردی والی کاروائی ہیں ان کا ذکر کیا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جو قانون کی عملداری نہیں ہے ڈیکیت بڑھ گئے چور بڑھ گئے بدیانت بڑھ گئے کرپ لوگ بڑھ گئے ان کو رکنے کے لئے کوئی طریقہ کار کیا جائے مرک خان صاحب نے مرک خان صاحب نے